الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارد وہوالعزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارد یحی ویمیت وہوالا کل شئی قدیر ہوالاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئی علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحر لقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین صورت الحدید کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں بقاعدہ گرامیٹیکلی انیلسز کے لیے صورت الحدید پارہ نمبر ستائیس کی آخری صورت ہے اور اس کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم ان تین آیات کا گرامیٹیکل انیلسز کریں گے انشاءاللہ تعالی اس میں پہلی آیت جو ہے صبح لِللہِ مَافِسَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس کے انشاءاللہ تعالی ہم دو جملے بنا کر پھر ایک ایک لفظ کو تفصیل سے دیکھیں گے اور طریقہ کار انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہوگا کہ آیت میں استعمال ہونے والے ہر لفظ پر ہم بات کریں گے کہ گرامر کی استعلاح کے مطابق وہ اسم ہے فیلہ یا حرف ہے کیونکہ بات ہم پہلے بھی بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا پھر حرف ہوگا اور پھر اسی طرح ان کے مجموعے سے جو جملہ بنے گا وہ جملہ یا تو جملہ اسمیاں ہوگا یا جملہ فیلیاں ہوگا پھر الفاظ کے حوالے سے اگر کوئی لفظ فیل ہوگا تو اس فیل کا مادہ کیا ہے کس باپ سے استعمال ہوا ہے کون سا سیخہ آیا ہے یہ باتیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے حروف کے حوالے سے اور پھر اس حرف کی مختلف آپ کہلیں کہ اس کا استعمال مختلف معنی میں جو ہوا ہے ان پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اسی طرح اسم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو پہلی آیت میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ پاقیدہ ہم سبق کو لے کر چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے صورت الحدید کی جو ہے بورٹ پر لکھی ہے اس آیت میں دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں سعاد لام یا سے وہ الگ ہو رہے ہیں اور سعاد لام یا آپ کو بتا ہے ہمارے جو رموز و عقاف ہیں اس میں یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ یہاں سے ملا کر جو ہے پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن انشاءاللہ ہم پہلے اتنے حصے کا جو ہے وہ انیلسز کریں گے پھر انشاءاللہ دوسرے حصے کا یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے ہمارے پر سباہ سباہ فیل ہے فیل کی بات ہوگی تو میں نے کہا آپ سے کہ فیل کا مادہ کیا ہے سلاسی مجرد سے آیا ہے یا سلاسی مزید انفی سے آیا ہے روبائی مجرد سے آیا ہے یا روبائی مزید انفی سے آیا ہے یعنی اس کا باپ دیکھا جائے گا اور پھر اس فیل کے بارے میں ہم یہ بھی جاننے کوشش کریں گے کہ فیل لازم ہے متعدی ہے فیل معروف ہے مجھول استعمال ہوئے ہے کس طور پر استعمال ہوئے ہے پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس سب باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو سب بہا پر پہلے بات کر لیتے ہیں سب بہا فیل ہے سین بہا مادہ آپ کو اس کا نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کے جو سلاسی مجرد اور سلاسی مزید انفی یہ جو چودہ آباب ہیں جو کسر سے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں ان آباب پر آپ اگر نظر ڈالیں تو چھ سلاسی مجرد کے آباب اور آٹھ مزید انفی آباب میں آپ کو مازی کے سیخے میں پہلے سیخے میں شد کس کس باب میں نظر آتی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو یہیں پر مل جائے گا سلاسی مجرد کے جو ابواب ہیں چھے ابواب باب اگر باب کو دیکھا جائے تو حسی با یحسیبو اور باب کرو ما یکرومو تو سلاسی مجرد ماضی میں کوئی شد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا فیل جو ہے سلاسی مجرد سے نہیں ہے مزید انفی میں آئے ہم تو باب فال شد نہیں ہے باب تفیل کو دیکھیں شد آگئی پھر مزید دیکھنے چیک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ تمام ابواب کو تیسرا باب باب مفعلا فعل یفائلو شد نہیں ہے پھر اس کے بعد باب تفاعل تفاعل یتفاعلو شد آگئی پھر باب تفاعل کو دیکھیں تفاعل یتفاعلو شد نہیں ہے باب افتحال افتعل یفتعلو باب انفعال انفعلا ینفائلو باب استفعال استفعلا یستفعلو تو چودہ باب کا اگر ہم جائزہ لیں تو دو باب ہمیں ایسے ملتے ہیں اور وہ بھی مزید انفی کی دو باب ہیں جن میں آپ کو ماضی کے پہلے سیخے میں شد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایک ہے باب تفیل اور دوسرا باب تفاعل اچھا ان دونوں میں بھی آپ کو فرق مل جائے گا باب تفیل کا ماضی ہے فعلہ اور باب تفاعل کا ماضی ہے تفعلہ تو باب تفاعل میں آپ کو تاہ شروع میں ملتا ہے جبکہ باب تفیل میں تاہ نہیں ہے تو یہ کلیر ہو گئے کہ باب تفیل سے ماضی کا سیخ ہے سببہ اب باب تفیل سے ماضی سببہ تو اس کا مزارے کہاے گا یسبیہ سببہ یسبیہ تسبیحن سلاسی مزید انفی کے ابواب جو ہیں ان کے نام انشاءاللہ ہمیں مدد دیتے ہیں ان افعال کا مصدر بتانے میں تو سببہ یسبیہ تسبیحن تسبیح کرنا پاکی بیان کرنا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام آپ کے سامنے ایک حرفہ رہا ہے اور یہ حرف لام حرفے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جرمے ہے اسم اللہ جرمے ہے حالت جرمے ہے سببہ یسبیہ ایک متعددی فیل ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے سببہ اس نے تسبیح کی اس نے اللہ کی تسبیح کی اللہ اسم جو ہے مفہول کے طور پر آئے گا تو ہم کہیں گے سببہ اللہ ہا لیکن سببہ یسبیہ جو ہے یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے اگر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کریں گے تو ظاہر بات ہے لام حرف جر اس کے مفہول پر داخل ہوگا جس کی وجہ سے وہ مفہول حالتیں جرمے چلا جائے گا تو پھر کہا جائے گا سببہ اللہ تو دونوں طرح سے جو یہ استعمال ہوتا ہے سببہ اللہ یا سببہ اللہ ایک رائے تو اس کے بارے میں یہ ہے دوسری رائے اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ لام جو ہے یہ حرف زائدہ ہے اب یہاں پر ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے آئی ہے حرف زائد حرف زائدہ حروف زائدہ گرامر کی آپ کو بڑی کتابوں میں جو حروف کی اقسام ٹاپک ملتا ہے اس میں ایک قسم آپ کو ملے گی حروف زیادتی اس کے بارے میں مختصر سامنے آپ کو بتا دوں پھر انشاءاللہ سارے حروف کو تو ہم تفصیل سے یہاں پر نہیں اس وقت بسکس کریں گے جو جو حرف ہمارا آتا جائے گا بیس بن جائے گی انشاءاللہ پھر جو جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے کوئی زائد حرف آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو وہاں پر ذکر کر دوں گا تو ٹاپک جو ہیڈنگ جس ہیڈنگ کے تحت آپ کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے حروف زیادتی حروف زیادتی سبعتن حروف زیادتی جسے حروف زیادتی ہم کہہ رہے ہیں یہ ساتھ ہیں یہ ساتھ حروف کون کون سے ہیں یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیئے یہ ان ان ما لا من با اور لام ہے یہ حروف آپ ان حروف سے پہلے بھی واقف ہیں یہ آپ کے لئے نئے حروف نہیں ہیں لیکن آج یہاں پر یہ آپ کے لئے ایک نئے طور پہ ان کا تعریف کرایا جا رہا ہے کہ عربی کلام عرب میں یہ حروف کبھی کبھی زائد بھی استعمال ہوتے ہیں اچھا یہاں پر آپ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ زائد یہاں پر کس معنی میں ہے زائد کے معنی یہ کیے جائیں گے زائد یہاں پر ایکسٹرا کے معنی میں نہیں ہے ذہن میں رکھے گا بیکار کے معنی میں نہیں ہے فضول کے معنی میں نہیں ہے بلکہ استلاح میں پھر زائد حرف زائد ہم اس حرف کو کہیں گے کہ جس کو اگر کلام سے نکال دیا جائے تو معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس ادبار سے یہ زائد ہوتے ہیں بلکل بیکار نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ تاقید کا فائدہ دیتے ہیں کلام میں ان سے تاقید پیدا ہوتی ہے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور پھر کلام میں جو ایک وزن ہوتا ہے اس کو یہ برابر رکھتے ہیں کسی بھی فصیح کلام میں اندازہ کریں کہ عربی کلام جو انتہائی فصیح کلام ہے اس کلام میں زائد یعنی بیکار حروف کو لانا ویسی فصیح لوگوں کے کام نہیں ہے اور پھر قرآن جیسے کلام میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کوئی لفظ جو ہے وہ زائد ہو بیکار ہو فضول ہو بلکہ یہ زائد کس معنی میں میں نے آپ کے سامنے بات جو ہے وہ رکھتی ہے کہ ان کو اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے نکال دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں نے آپ سے بات کیے لام زائدہ ہے تو آپ کے جو حروف زائدہ ہیں ان میں لام بھی شامل ہے تو یہ پہلا حرف ہمارے سامنے آگیا ہے تو اس پہ آج مختصر سے بات کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جیسے ہی یہ حروف ہمارے ٹیکس میں آگے آتے جائیں گے ان پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کرتے رہیں گے لام حرف زائد کب استعمال ہوتا ہے یہ اصل میں فیل اور اس کے مفہول کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے لام زائد لام زائدہ جو ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے فیل اور اس کے مفہول کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ پر ردیفہ لکم ردیفہ یہ فیل ہے اور اس کا مفہول جو ہے وہ ڈائریکٹ آتا ہے ڈائریکٹ بغیر پرپوزیشن کے بغیر صلاح کے استعمال ہوتا ہے ردیف اسی لفظ سے نکلے یعنی اگر کسی چیز پر ایک شخص سوار ہو اور اس کے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ جائے تو اس پیچھے بیٹھنے والے کو عربی زبان میں ردیف کہا جاتا ہے تو ردیفہ وہ پیچھے آ لگا لکم تمہارے یہ لام جو ہے یہ یہاں پر زائد ہے کیونکہ اصل جو جملہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ردیفہ کم ردیفہ کم تو یہ لام جو ہے یہ زائد ہے اب بالکل سیم پکچر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یعنی سبہ للہ سبہ فیل ہے اللہ اس کے لئے مفہول کے طور پر اس میں استعمال ہوئے تو یہ لام جو ہے یہ زائد ہے اگر اس کو زائدہ مانا جائے تو دونوں آراب کے سامنے آ گئیں کہ ایک رہے تو یہ ہے کہ سبہ کا استعمال ہی دو طریقے سے ہوتا ہے without preposition استعمال ہوگا یا لام کی preposition کے ساتھ استعمال ہوگا اور دوسرے رہے یہ ہے کہ اس لام کو زائدہ کہا گیا ہے اگر زائدہ کہا گیا ہے تو اصل اس کی تصویر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اچھار ابھی زبان میں لام تقویت بھی زائد استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور ٹرم آپ کے سامنے آ جائے گی لام تقویت تو ایک لام آپ کو گرامر میں ملے گا جسے میں لام تقویت کہہ رہا ہوں اور آپ کو لکھا ہوا یا سے ملے گا لامت تقویتی لام تقویتی تقویت آپ کو پتہ ہے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دو میں تو دلام آف سٹرنگ تھن ٹھیک یہ لام تقویت جو ہے یہ بھی اصل میں زائد ہوتا ہے لام تقویت اب استعمال کیوں ہوتا ہے لام تقویت اس مفہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کا فیل کمزور پڑ گیا جس کا فیل کمزور پڑ گیا تو اس کو تقویت دینے کیلئے لام استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ کس صورت میں یا کس کس صورت میں فیل جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے تو دو صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی مفہول کا فیل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ایک صورت ہوتی ہوتی ہے کہ آپ اس مفہول کو پہلے لے آئیں پہلے لے آئیں اس سے کیا مراد ہے ایک جبلاب کے سامنے لکھا ہے ربا ہم اس کو میں فیل سے پہلے لارا ہوں تو میں کیا کہوں گا ہم ربا ہم یرہبونا اب مفہول فیل سے پہلے آ گیا تو اس صورت میں اس مفہول کے ساتھ میں لام تقویت استعمال کروں گا اور لام تقویت کا استعمال اختیاری ہے لازمی نہیں ہے اختیاری ہے کہیں یہ آپ ڈا بھی کریں استعمال لیکن قرآن وجید کی جس آیت کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جو آیت استعمال ہوئی ہے وہ اسی طرح استعمال ہوئی ہے ہم لی ربی ہم یرہبون تو علام تقویت جو ہے پھر اس لیے استعمال کیا گیا تو ایک صورت تو یہ ہوگی فیل کا عمل کمزور ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب مفہول کسی مصدر اسم الفائل یا پھر اسم المبالغہ کے لیے آئے تو اس صورت میں بھی فیل کا عمل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کسی فیل معروف کے لیے مفہول آتا ہے اسی طرح مصدر کے لیے بھی مفہول آتا ہے اسی طرح اسم الفائل کے لیے بھی مفہول آتا ہے ٹھیک اور اسی طرح اسم المبالغہ کے لیے بھی مفہول آتا ہے ایکزمپنس دیتا ہوں تو انشاءاللہ تلعباد آپ کو واضح ہو جائے گی سورہ مریم کی ایک آیت پہلی آیت بلکہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تلعباد بلکل واضح ہو جائے گی سورہ مریم کی جو آیت ہے کاف ہا یا این سات ذکر و رحمتی ربی کا عبدہو زکریہ اب اس آیت میں دیکھیں آپ یہاں پر یہ عبدہو کی نسب یہ کیوں استعمال ہوئی ہے اس سے پہلے ہم حازہ کو محضوب مان لیں تو آپ کا یہ جملہ اسمی ہے بنتا ہے کہ حازہ ذکر و رحمتی ربی کا عبدہو زکریہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی اب یہاں پر عبدہو یہ عبد کی جو نسب ہے یہ کیوں آئی ہے یہ اصل میں یہ رحمت جو مصدر ہے اس کے مفہول بھی کے طور پر یہ عبد کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے تو اس سے نسب کس نے دی ہے اس مصدر نے دی ہے ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی کیا کی رحمت کی تو رحمت کا یہ مفہول بھی ہے اسے طرح آپ جو بہت سادہ سی اور بہت مشہور ایکزمپل ہے و انشاءاللہ آپ کو اس میں بات بلکل واضح ہو جائے گی تو اس آیت میں تو مفہول بھی کس کے لیے آ رہا ہے مصدر کے لیے آ رہا ہے اور وہ جو آیت ہے آپ کی صدو البقرہ کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت کو دیکھیں آپ کا جملہ اسمی ہے انی جائلن فیل ارد خلیفتن خلیفتن کی نصب کیوں ہے یہ اسم الفائل جائلن اس کے مفہول بھی کی وجہ سے ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ایسا مفہول بھی جو مصدر کے لیے آئے اسم الفائل کے لیے آئے یا اسم المبالخہ کے لیے آئے تو اس میں بھی فیل کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ استعمال نہیں ہوا وہ لام تقویت استعمال نہیں ہوا اسے بھی آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ لام تقویت کا استعمال جو ہے وہ لازم نہیں ہے اختیاری ہے اب جو قرآن مجید میں ایکزمپلز آئی ہیں جہاں پر استعمال ہوا ہے وہ چند ایکزمپلز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تینے ایکزمپلز میں نے آپ کو قرآن مجید سے جو دی ہیں پہلی ایکزمپل ہے وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ زُلْمَ لِلْعَالَمِينَ ظُلْمَنْ مَسْدَر یعنی زُلَمَ يَزْلِمُ جو ہے یہ بغیر سلے کے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام تقویت اس کے مفہول کے ساتھ استعمال کیا گیا اسی طرح وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة یوسف کے الفاظ ہیں حافظہ یحفظو یہ بھی بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام تقویت استعمال ہوا ہے اسی طرح فَعَالُ لِمَا يُرِيد تو تینوں ایکزمپلز آپ کے سامنے جو ہیں وہ آگئی ہیں ایک مصدر کی قرآن مجید سے ظلم مصدر ہے حافظ اسم الفائل ہے اور فَعَال یہ اسم المبالخہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تینوں جگہ پر یہاں پر لِلْعَالَمِين لام تقویت استعمال کیا گیا لَهُو یعنی مفہول کے ساتھ لام تقویت استعمال کیا گیا اور فَعَال اس کے ساتھ لام تقویت استعمال کیا گیا تو لام زائدہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے آج آپ کہلیں کہ مکمل ہو گیا اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عربی زبان میں کچھ حروف جو ہیں وہ کبھی کبھی زائد بھی استعمال ہوتے ہیں اور زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا پھر کلام میں جو وزن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے برابر کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں حروف زائدہ کی تعداد آپ کے سامنے آگئی ہے اور اس میں سے ہم نے لام کو جو ہے پڑھ لی ہے لام کب استعمال ہوتا ہے لام اس صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ فیل اور اس کے مفہول کے درمیان میں آتا ہے یعنی ایسے افعال جن کا مفہول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر صلاح کے آتا ہے وہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ آپ مفہول میں مفہول کے ساتھ جو ہے لام زائدہ استعمال کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ بتائیے کہ جب ایسے مفہول بھی جن میں فیل کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ دو صورتیں ہیں اس مفہول کو آپ فیل سے پہلے لیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے مفہول ایسا مفہول بھی جو مصدر کے ساتھ اسم الفائل کے ساتھ یا اسم المبالخہ کے ساتھ آئے اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ لام تقویت جس کی بات کی ہے ہم نے آخر میں یہ اس کا استعمال اختیار ہی ہے لازمی نہیں ہے اب آتے ہیں واپس اپنی سبق کی طرف کہ سباہ للہ اس کے بعد اگلا اسم جو آ رہا ہے وہ ہے ما ما اسم ہے اب ما بھی مختلف قسم کا استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر ما جو ہے یہ ما موصول ہے اسم موصول ہے جب بھی اسم الموصول آئے گا اس کے بعد اس کا سلح لازمی آئے گا تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سلح کتنی صورتوں میں آتا ہے دو صورتوں میں سلح یا تو جملہ ہوتا ہے یا پھر شیبو جملہ ہوتا ہے اگر جملہ ہوتا ہے تو ابھی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ ہوگا اور اگر شیبو جملہ ہوگا تو بھی اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ جار میں جرور ہوگا یا پھر ضرف اور مضافلہ ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ما اسم الموصول اس کے بعد فی آپ کا حرف فی حرف جار ہے پھر عصبواتی حروف جارہ کس کے ساتھ آتے ہیں اسما کے ساتھ آتے ہیں ہمیشہ یہ باتیں انڈرسٹوٹ ہیں اسماواتی سماون کی جمع اسماواتو اور یہاں پر جرمے ہیں کیوں فیگی وجہ سے پھر واو آپ کا حرف حرف عطف اور الارض یہ بھی جرمے ہیں اب یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا اب اس کو میں اس پیٹرن میں لے کے آتا ہوں انشاءاللہ اللہ پورا اس کے انیلیسز آپ کے سامنے آجاتا ہے سبہ آپ کا فیل ہے سیخہ کونس ہے سیخہ نمبر ایک واحد مذکر غائب کا سیخہ جب بھی آپ کے کس جملے میں سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار آئے تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے لازمی نہیں ہے آ سکتا ہے اچھا ان دو سیخوں کے علاوہ اگر باقی بارہ سیخوں میں سے کوئی سیخ ہے تو پھر آپ کو آگے فائل دھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کلیر ہوگی بات یعنی سبہ سیخہ نمبر ایک ہے یا سبہت سیخہ نمبر چار اگر یہ دو سیخے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فائل آگے ہو لازمی نہیں ہے پوسیبلیٹی ہے لیکن اگر ان کے علاوہ سبہا سبہو سبہتا سبہنا سبہتا سبہتما سبہتم سبہتی سبہتما سبہتنا سبہتو سبہنا اگر یہ سیکھے ان میں سے کوئی آجے تو پھر آپ کو فائل آگے بلکل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فائل اس کے ساتھ موجود ہے تو سبہا ہم اسے خالی فیل لکھ رہے ہیں کیونکہ پوسیبلیٹی ہے کہ اس کا فائل آگے ہو لیلہ آپ کا جار اور مجرور جار مجرور مل کر جملے میں مطالق بن کر آتے ہیں کسی نہ کسی کے مطالق ہوتے ہیں اگر ہم اسے اسلام کو پریپوزیشن کے طور پہ لیں تو ہم اسے اس فیل کے مطالق ہی کر دیں گے یعنی فیل پلس مطالق کے فیل اور اگر ہم اس کو زائدہ لیں تو یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے کہ زائد روف یعنی اگر حروف جارہ زائد کے طور پر آتے ہیں تو پھر وہ کسی کے مطالق نہیں ہوتے وہ لفظوں میں تو عمل کریں گے جیسے یہ لام لام جارہا ہے اس نے عمل کیا اسم کو جر دے دی لیکن اراب کے ادبار سے ہم ان کا محل کا اراب لیں گے اگر ہم اسے زائدہ مانیں لیکن میں نے اسے زائدہ نہیں مانا بلکہ اسے اس کی پریپوزشن کے طور پر لیا ہے تو فیل پلس مطالق کے فیل ماں آپ کا اس میں وصول ہو گیا فی آپ کا جارہ حرف جار السماوات مجرور ہے لیکن آپ دیکھیں گے اسماوات والارد آسمان اور زمین باؤ حرف عطف ہے حرف عطف آتا ہے تو اسے پہلے والے کو ہم ماتوفن علیہی کہتے ہیں اور اس کے بعد والے کو ماتوف کہتے ہیں تو اسماوات ہمارا ماتوفن علیہی ہوگا واؤ آپ کا عطفہ اور الارد ماتوف یہ ماتوفن علیہی اور ماتوف مل کر یہ بن جائیں گے ہمارے مجرور اور جار اور مجرور مل کر یہ بن گئے آپ کا سلا تو جو ہم نے سلے کی چار پوسیبلٹیز بنائی ہیں سلا یا تو جملہ ہوگا اور جملے میں پھر پردر دو جملہ اسمی ہے جملہ فیلیا یا پھر شبو جملہ ہوگا اور شبو جملہ میں دو جار مجرور یا پھر زرف اور مضافل ہے تو یہاں پر سلا کی صورت میں آیا ہے جار مجرور کی صورت میں آیا ہے اب موصول اور سلا مل کر یہ جملے کا کوئی جز جو ہے وہ بنیں گے اور یہاں پر یہ بن رہے ہیں اس سببہہ کا فائل تو یہاں پر ہم انہیں جوڑ دیں گے کہ یہ فائل ہے اب آپ دیکھیں فیل اپنے فائل اور متعلق فیل سے مل کر آپ کا جملہ فیلیا خبریا بن گیا ایک جملہ آپ کا مکمل ہو گیا سببہہ لِللہِ مَا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تسبیح کی کس نے تسبیح کی مَا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَي اور کس کی تسبیح کی اللہ کی ٹھیک ہے نا یعنی تسبیح کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے تو ہم ترونے پورا جملہ آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا اس کا نیلیسس ہو گیا اگلی آیت جو ہے آہیت نہیں بلکہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کر لیں گے وَالْأَرْضِ آتفا کہ لیں وَالْأَرْضِ حالیہ کر لیں یعنی پورے جملے کو بنا لیں اس حال میں یا استنافیہ وَالْأَرْضِ کہلیں یعنی الگ سے اس کو جملہ مان لیں تو تینوں پوسیبیلٹیز آپ کے سامنے الازیز اور الحکیم الازیز اس کی خبر اول اور الحکیم خبر دو تو مبتدہ اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا تو پہلی آئے جو ہے جس کے ہم نے دو حصے کی دے اس میں سے پہلا حصہ ہمارا جملہ فیلیا بنا اور دوسرا حصہ جملہ اسمیہ بنا تو الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہوگی ترجمہ آپ کے سامنے اس کا آسانی ہے وَهُوَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ اور وہ الْعَزِز الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماع استعمال ہوئے ہیں صفاتی اسماع یہ دونوں نام اکثر اکٹھے استعمال ہوئے ہیں الْعَزِز الْحَكِيمِ اس کی بڑی خوبصورت تو جی میں دیکھ رہا تھا کہ الْعَزِز کے مانع کیا ہے بالا دست غالب اور غالب کون ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور پھر جس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو وہاں پر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس اختیار کا استعمال جو ہے وہ حکمت کے بغیر ہو ناجائز بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الْعزیز ہے لیکن اس کے ساتھ الْحَكِيمِ تو اس اختیار کا استعمال جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے وہ حکمت کے ساتھ دوسری آیت آپ کے ساتھ اپنے بوٹ پہ میں نے لکھ دیا لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيد لَهُو مُلْكُنَاوَاتِ زاہر بات ہے جب لامِ جارہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے یہ چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جار مجرور ساتھ ساتھ اس کا انیلسز کر لیتے ہیں کیونکہ آسان آیت ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے لام آپ کا لام جارہ مجرور جار مجرور مل کر یہ آپ کے متعلق ہوتے ہیں اگر جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور خبر موجود نہیں ہے تو قائم اقام خبر یہ ہم اسے خبر بھی کہہ دیتے ہیں تو جونکہ جملہ اسمیاں بنا رہے ہیں ہم اسے لہٰذا ایسے ہم خبر مقدم کہہ دیں گے ملک السماوات والارد ملک اسم ہے السماوات اسم ہے واؤ حرف عطف اور الارد اسم ہے ملک آپ کا مضاف ہے السماوات والارد وہی ماتوف ان الائے اور ماتوف والی ترتیب ماتوف ان الائے اور ماتوف ملک یہ آپ کا ہو گئے مضاف الائے مضاف اور مضاف الائے ملک یہ آپ کے بن گئے مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا لہو ملک السماوات والارد اسی کے لیے آسمان و زمین کی باشاہت ہے یعنی آسمان و زمین کی باشاہت اسی کی ہے یعنی یہ حسر کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا آپ نے خبر کو مقدم کر دیا یوہی و یمیت یوہی فیل و حرف یمیت آپ کا فیل دو افعال استعمال ہوئے فیل جب بھی آئے گا تو فیل کا مادہ اس کا باب ہا یا یا مادہ صحیح غیر سے فیل کی تقسیم یہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ ساری تقسیم چلنی چاہیے ہا یا یا مادہ تو صحیح فیل ہے یا غیر سے فیل غیر سے فیل پھر اگر غیر سے فیل ہے تو کس قسم کا غیر سے فیل ہے خروف اللہ آرہے ہیں اور دو جگہ پر آرہے ہیں تو لفیف ہے اور پھر لفیف ہے تو لفیف کی آگئے جو دو اقسام ہیں لفیف مفروق لفیف مکرون ساتھ ساتھ ہیں تو لفیف مکرون اور اگر فرق کے ساتھ ہیں تو لفیف مفروق تو ہا یا یا مادہ لفیف مکرون باب باب افال اس مادہ کو باب افال میں ڈالیں تو یہ آپ کا بنجے گا نارمل بنے گا آہیا یا یو یو اور پھر جب رولز اپلائی ہوں گے روح علت کے رولز تو یہ آپ کا بنجے گا آہیا اس کو میں نے علیف کے ساتھ لکھ دیا علیف کے ساتھ کب لکھیں گے ہم اس سے جب اس کے بعد کوئی ضمیر مفہول کے دور پہ آئے گا ویسے نارمل یہ آپ یا علیف مقصورہ کے ساتھ ہی لکھیں گے سے آہیا یو یو اور مصدر بنے گا اس کا اہیان اہیان کے معنی آپ کو پتہ ہیں اہیان کے معنی کیا ہوتے زندہ کرنا آہیا یو ی اہیان زندہ کرنا سیخہ کون سے یو ی پہلا سیخ ہے وہ زندہ کرتا ہے یمی تو می و و تا ماد ہے اور اس مادے کو باب فال میں ڈالیں تو یہ بنجے گا آپ ام و تا یم و تو می و تا ماد جب میں نے بولا تو صحیح یا غیر سے فیل کی تقسیم کے حوالے سے غیر سے فیل ہے اور خروف علت کی تقسیم کے حوالے سے اجوف اور اجوف میں فردر ڈویجن واوی اور یائی کے حوالے سے اجوف واوی تو ام و تا یم و تو چینجز کے بعد کیا بن جائے گا ام اماتا یمیتو اماتا یمیتو اور مصدر اس کا بنے گا اماتا تن یہ ایک تعائن پہ آ رہی ہے قاوامیم اکامیقیمو اکامتن راوہ او دال ارادا یریدو ارادتن شین یارا اشارا یشیرو اشارتن تو ایک پیٹ رول ہو گیا کہ آپ کا اجوف جب بھی بابے فال سے آئے گا تو مصدر کے اینڈ پر گولتا جو ہے وہ لازمن آئے گی تو اماتا یمیتو اماتا تن کے معنی ہوتے ہیں موت دینا مارنا تو یہ سیکھا کون سے ہے پہلا سیکھا ہے تو سمپل اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آگیا یوہی و یمیتو وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے یوہی فیل با فائل اور یمیتو فیل با فائل ایک جملہ فیل یہ یہ ایک جملہ فیل یہ یہ باؤ عطف فیل کا فیل پہ عطف ہو رہا ہے پورا جملہ آپ کا اس طریقے سے سامنے آگیا اور جو اس آیت کا ہمارا تیسرا حصہ ہے وَهُوَا عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير باؤ پھر باؤ عطفہ کہلیں اس تین آف کا کہلیں یا حالیہ کہلیں اس حال میں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس پورے جملے کو حال بنا لیں یہ بہر المختلف اس کی پوسیبلیٹیز ہیں ہوا آپ کا مبتدہ اس میں مبتدہ آگیا تو خبر قدیر ہوا قدیر وہ قدیر ہے عَلَا كُلِّ شَئِنْ عَلَا حرفِ جَرْ اس کے بعد قُل مجرور لیکن ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مضاف بھی بن رہا ہے اس لئے کہ آگے شیئِنْ جو ہے اس کا مضافلہ استعمال ہو رہا ہے تو اب اس کا انیلسز آپ کے سامنے اگر پورا آئے گا تو وہ اس طریقے سے آئے گا کہ ہوا آپ کا مبتدہ عَلَا حرفِ جَرْ قُلِّ مضاف شیئِنْ مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر مجرور اور جار مجرور آپ کو بتا ہے مطالق ہوتے ہیں تو یہ مطالق ہو گئے مطالق خبر یہاں پر کریں گے اور قدیر جو ہے آپ کا خبر ہے تو مبتدہ اپنی خبر اور مطالق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا دو آیات الحمدللہ آپ کے سامنے مکمل ہو گئی قدر جمعہ سامنے رکھیں لَهُمُ الْكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی باشاعت اسی کی ہے يُحْجِي وَيُمِيت وہی زندہ کرتا ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے وَهُوَا لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تیسی آیت بھی بہت آسان ہے اس کی اس آیت کے بھی دو حصے آپ کے سامنے آگئے پہلا حصہ ہے تو اس جملے میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ اسمائی استعمال ہوئے ہیں ہوا آپ کا مفتدہ ہو گیا یعنی الْاوَلُو آپ کا ماتوف وَاوْ حَرْفِ عَتْف الْآخِرُ ماتوف ماتوف اَوْل الظَّاہِرُ ماتوف ثانی الْبَاطِنُ ماتوف ثالث تو ماتوف اَلَيْ اپنے تینوں ماتوفات کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا مفتدہ خبر مل کر آپ کا جملہ اسمی خبریہ ہو گیا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ ہوا پھر اسی طرح مفتدہ اس کی خبر عَلِيمٌ اور با حرف جر پچھلی آیت میں عَلَا کُلِّ شَئِنْ تھا یہاں پر بِكُلِّ شَئِنْ تو جار مضاف 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 مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق خبر مفتدہ اپنی خبر اور مطالق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا تو بہت آسان یہ جملے تھے اس لئے میں نے بوٹ پہ نہیں لکھا تجمہ بھی آپ کے سامنے آگیا اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا ایک تفسیر کے حوالے سے تو انشاءاللہ ان تین آیات کا آپ کے سامنے ایک مختصر اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آجے گی پہلی آیت کے حوالے سے سبحا لِلَّهِ مَا فِسَّمَا وَالْأَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سورة الحدید میں سورة الحشر میں اور سورة الصف میں سبحا فِال ماضی کا سیخہ استعمال کیا گیا اور سورة الجمعہ اور سورة تغابن میں مضارعہ کا سیخہ یعنی یوسف بھی ہو استعمال کیا گیا مقصود یہ شعور دلانہ تھا کہ مخلوقات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام اوقات کو محیط ہے یعنی ماضی مضارعہ حالات کے مختلف ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور سورہ بنی اسرائیل میں مصدر اس کا استعمال کیا گیا اور وہ اس دلالت میں زیادہ بلیغ ہے پھر ماں فِسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْض آپ کو پتا ہے کہ ماں جو ہے یہ غیر آقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من بھی موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو آقل کے لیے استعمال ہوتا ہے ماں فِسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْض یہ زویل اکول اور غیر زویل اکول سب کو شامل ہے ایک آل یہ کیا گیا اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو تسبیح کرتی ہیں ایک بات یہ ہوگی پھر تیسری بات جو ہے یہ وَالْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَا بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ کے حوالے سے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ ہر چیز سے پہلے ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کیونکہ وہی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد وہی باقی ہے اگر ذات کو دیکھا جائے غیر قائد بار نہ کیا جائے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وجود اصل ہے جبکہ دوسری اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے مستعار ہے ذات کو دیکھا جائے تو وہ ہر شئے کے بعد بھی ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے ظہور میں وہ سب سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی شئے نہیں کیونکہ کسی چیز کا ظہور اس کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے اور مادوم کے لئے کوئی ظہور نہیں ہوتا جبکہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے حاصل شدہ اور اس کا سایہ ہے اس لئے ہر چیز کا ظہور اس کے ظہور کی فرہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کے کمالِ ظہور اور اس کے وجود کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ آنکھوں سے مخفی ہے کیونکہ آنکھوں میں کوتا ہی پائی جاتی ہے تو یہ چند باتیں دیں باقی آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمارا موضوع وہ تفسیر نہیں ہے گرامر ہے تو اس کے حوالے سے مختلف تفسیر آپ کو ملیں گی تو آپ کا اپنا اپنا شوق ہے ذوق ہے آپ اس کے حوالے سے مختلف تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک کہلیں کہ تھرولی انشاءاللہ ایک کمپریہنسیو سی رائے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ جہاں کوئی ایسی کوئی چیز مجھے محسوس ہوئی کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ موضوع ہمارا جو تفسیر نہیں ہے ہمارا موضوع گرامر ہے گرامر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنی اس کلاس کو آگے لے کے چلیں گے تو عبداللہ سورو حدیث کی تین آیات ہم نے پہلی نشست میں مکمل کر لی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے اس کو سمجھنے اور پھر اس میں عمل کرنے کی توفیق تفرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا وطوبے